ویڈیو جو ہے یہ ایک بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے اور یہ موبائل کے ایک بہت امپورٹنٹ فیچر کے مطالق ہے جو تقریبا ہم تمام لوگ روزانہ دیکھتے ہیں لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ ایسے تمام لوگ جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں جو کسی بھی وقت کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں یا وہ کسی ایسے شخص کو مل سکتے ہیں جو حادثے کا شکار ہوا اس کو یہ فیچر ضرور یوز کرنا چاہیے اکثر ہمیں یہ پرابلم ہمیں بھی ہمارے سیکیورٹی اداروں کو بھی ہسپٹلز کو بھی فیس کرنے کو ملتی ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ کوئی امرجنسی پیش آگئی تو وہ امرجنسی سیچویشن میں ہمیں وہ شخص کا موبائل ملا لیکن ہم اس موبائل پر کسی کو کانٹیکٹ نہیں کر پاتے تو یہ جو امرجنسی کال کا فیچر ہر موبائل میں دیا گیا ہے یہ اسی لئے دیا گیا ہے لیکن ہم اس کو عام طور پر نگلیک کر رہے ہوتے ہیں آج ہم بتائیں گے کہ اس فیچر کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھئے اینڈ تک دیکھئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیجئے اور ہر وہ شخص جس کو اس کی نیڈ ہے آپ اس کو فورڈ بھی کیجئے اس ویڈیو کو تو چلیں آتے ہیں اس کے فیچر کے استعمال کی طرف موبائل کو سوچ آن کرتے ہیں تو آپ کو پیٹرن نظر آتا ہے اور وہ اس پیٹرن کے نیچے امرجنسی کال لکھاوا نظر آ رہا ہوتا ہے جب آپ اس یہ جو امرجنسی کال کے بٹن کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایک آپشن دے گا جس میں لکھاوا آئے گا اس میں آپ چار نمبر ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کے جن کو بھی امرجنسی نمبر آپ ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ایڈ ہوں گے جیسے ہی آپ اس امرجنسی نمبر پہ ایڈ کرنے کے بٹن کو پلس کو کلک کریں گے تو وہ یہ آپ کو کہے گا کہ آپ اپنا امرجنسی نمبر ایڈ کریں اور آپ اپنا پیٹرن ڈائل کریں جو بھی آپ نے اپنا پیٹرن اس موبائل میں رکھا ہوا ہے جیسے ہی آپ وہ ڈائل کرتے ہیں تو یہ آپ کا موبائل آن ہو جائے گا اور یہ آپ کو چار نمبر ایڈ کرنے کا option دے گا اگر ہم فرس نمبر پر ایڈ کرنے پر جائیں تو اس نے میری contact list کھول دی اب اس contact list میں سے میں جو بھی نمبر ایڈ کرنا چاہتا ہوں جیسے میں اپنے والد کا نمبر ایڈ کرنا چاہوں تو میں نے اپنے والد کا نمبر ایڈ کیا اور اس کو done کر دیا اور اس کو save کر دیا جب یہ نمبر save ہو گیا تو یہ میرے emergency call کے نمبر میں آنے لگے گا اور اسی طرح میں چار نمبر ایڈ کرتا ہوں دیکھیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے اس mobile کو on کیا اس نے ہم سے pattern مانگا اب pattern ڈائل کیے بغیر ہم emergency number پر گئے اور ہم نے اس number پر جو میں نے اپنے فادر کا save کیا تھا وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے ہم جیسے اس کو okay کریں گے تو یہ pattern کو بغیر کھولے اس number پر call ڈائل کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ option انتہائی ضروری ہے کیونکہ ہمیں کوئی بھی emergency case ملتا ہے کسی کے ساتھ کوئی problem ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ issue یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے mobile کا pattern نہیں پتا تو اب جب میں pattern نہیں پتا تو ہم اس کے گھر والوں کو کیسے contact کریں تو اگر اس نے اپنے emergency call کے میں اپنے numbers add کیے ہوئے ہوں گے تو ہم بغیر pattern ڈائل کیے اس emergency call کو number کو add کریں کو use کرتے ہوئے اس کے گھر والوں کو call کر کے اس کی emergency situation کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی important feature ہے عام طور پر لوگ اس کو نگلیک کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں واقف ہیں اس کے ساتھ جس کو بھی ان کے بارے میں بتا ہے تو وہ اس کو ضرور use کریں اور جن کو نہیں بتا ان کو اس feature کے بارے میں ضرور بتائیں بہت شکریہ جزاک اللہ خیر